موسیقی آدھ آپ میں محمد عمدد علی پرائیم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین اے کرام 29 سپٹمبر ہر سال ورلڈ ہارٹ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے تو آج ہم نے مناسب سمجھا کہ دل کی بیماریوں کے تعلق سے دنیا میں کیا کام چل رہا ہے اور دل کی بیماریوں کا کیا صورتحال ہے کیا پیچر پریزنٹ کرتی ہے موجودہ نیوز تو اسے پہلے بھی ہم نے گنگولی کو جب ہارٹ اٹک آیا تھا تو ہم نے ایک ماہر قلب سے بات کی تھی ڈاکٹر سائی روی شنکر موجودہ ڈاکٹر سائی روی شنکر پرتیمہ ہسپٹل کوکٹ پلی میں سینئر کنسلٹنٹ کارڈیولوجیس ہے اور یہ فارمر جنرل سیکریٹری کارڈیولوجی سوسائیٹی آف انڈیا تیلنگانا چاپٹر ہے دکٹر سائی روی شنکر آپ کا بی بی ان چینل پر خیر مقدم ہے تینکیو نمسکار آداب آداب ڈاکٹر تو میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ 29 سپٹیمبر کو ورلڈ ہارٹ ڈے کیوں منایا جاتا ہے ورلڈ ہارٹ فاؤنڈیشن بولکے ایک آرکنائیزیشن ہے اس میں جو ایک آپ جانتے ہیں کہ ہارٹ ڈیسیز میں ہارٹ اٹیک میں سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں تو پر یر ون ٹونٹی ملین جو ڈیٹس ہو رہے ہیں اس میں نمبر آف ڈیٹس جو ہے سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک کا ہے اس لئے ورلڈ ہارٹ آرکنائیزیشن جو ہے ڈبل ہڈ ورلڈ ہارٹ آرکنائیزیشن جو کیے ایک سال میں ایک بار ایک دن چوز کر کے اوہ ایورنیس کریٹ کر کے ہارٹ پریونشن کیسے ہم لوگ کر کے یہ ڈیٹس ریٹ جو ہے اس کو کم کرنے کے لئے ایک ہارٹ ایورنیس کے لئے ایک ڈیٹ فکس کی ہے وہ سپٹمبر لاسٹ سنڈے آف ایوری یر جو اس کو ورلڈ ہارٹ ڈے کر رہے ہیں مین مقصد ایک ہی ہے کہ اس کو ایورنیس سے لوگوں کو ایورنیس کرنا ہے کہ ہارٹ اٹیک جو آرہے اس کو کیوں آرہے اس کا پریونشن کیا ہے اس کو کیسے ہم لوگ روک سکتے ہیں اس کے لئے ایک ایک ایوری یر ایک ایک ٹیم لے کے آرہے ہیں اس کے حساب سے ہم لوگ پریونٹیو ہارٹ اٹیک کے لئے پریونٹیو ہارٹ ڈیسیز کے لئے ایک ہارٹ گولڈ ہارٹ ڈے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس بار کونسا ٹیم تھا ڈاکٹر کنیکٹ ہارٹ ٹو بیٹ کارڈیو ورسکولار سسٹم کنیکٹ ہارٹ ٹو بیٹ کارڈیو ورسکولار سسٹم جو ہے اس کے لئے ابھی تین قسم کا ایک کیے کیونکہ یہ جو پینڈمک ہوا کورونا وارس کے پینڈمک ہوا بہت سارا ہارٹ پیسنٹ بہت سارا بی پی پیسنٹ بہت سارا ڈائیبیٹک پیسنٹ ابھی ہسپٹل آنے کے لئے ڈر رہے ہیں اس کے لئے یہ جو ہمارا ہو رہا ہے کنیکٹ ہارٹ مینز آپ کا اگر کچھ بھی پرابلم ہے پہلے سے پرابلم ہے تو آپ اٹلیسٹ ڈیجیٹل میڈیا کو آپ استعمال کر لیجئے ایدھر ویڈیو کاؤنسلنگ ہو ویڈیو کال ہو آج کل ڈیجیٹل جو ہے اس کے لئے جادہ امپورٹنس دیئے لیکن جو بھی ہو جائے آپ کو دل کا درد آ رہا ہے اور ساس کا آ رہا ہے اور کچھ بھی بی پی ہے سگر ہے آپ ہاسپٹل جانے کے لئے آپ کو پرابلم ہو رہا ہے اگر کوویڈ کے وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے اٹلیسٹ کنیکٹ ٹو یار ڈاکٹر ڈیجیٹلی اوکی تو یہ پورٹل کا نام ہے کنیکٹ ہارٹ کنیکٹ ہارٹ اوکی ورلڈ ہارٹ ارگنیسن دیتے ہیں اس کے لئے اس کو کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل جو ہے اس کے لئے زیادہ ہم لوگ اسی ٹائم میں ڈیجیٹل کا آپ استعمال کر کے آپ کو پریونٹیو ہارٹ ہارٹ اٹیک ہو آپ کو کیوں ٹریٹمنٹ ہو آپ کے لئے کر رہے ہیں اس کے سیوا اور یہ پریونٹیو ہارٹ اٹیک ہے یہ کیوں ہارٹ اٹیک دن پہ دن زیادہ آرہے ہیں آج کل ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں لیس دن پورٹی فائیو یرز ہارٹ اٹیک ہی جیادہ آرہے ہیں ایک زمانہ تھا جو ہارٹ اٹیک کا مطلب ہے 50 60 یر اوپر ہارٹ اٹیک آرہا تھا ابھی نئی ہے ابھی ینگ ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں بیس سال سے سٹارٹ کر کے اٹھرہ سال سے بیس سال سے سٹارٹ کر کے ابھی جو لیس دن پورٹی فائیو یرز ہے اراؤنڈ فورٹی پرسنٹ آب دی پیسنٹ اوپرسنٹ 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 ایسا کیوں ہو رہا ہے اچھا کوششن پوچھے کہ ہم لوگ ٹریڈیشنل رسک فیکٹر جو ہے بی پی سگر کولیسٹرول یہ تینوں تو ہم لوگ سب جانتے ہیں اس کے وجہ سے جیدہ بی پی جیدہ کولیسٹرول جیدہ سگر پیسنٹ کے لئے ہارٹ اٹک آتا لیکن ہم لوگ جو کارڈیولوجی سوسائیٹی اوپرسنٹ 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 کنٹریز میں ہارٹ اٹک 55 میں آرہے تو ایسین کنٹری انڈیا میں دس سال پہلے ہی آرہے تو میکسمم 45 میں آرہے ہم لوگ جو دیکھیں اس کا مین فیکٹر یہ تینوں کو چھوڑ کے جو میں بتایا بی پی سگر کولیسٹرول کو چھوڑ کے میری سٹریس ٹینسن جو سٹریس ہو رہے نمبر ون سٹریس کے وزہ سٹریس آرہے نمبر ٹو لیک ایکسرس لوگ نہیں کر رہے ہیں اس کے وزہ سٹریس ہو رہے ہلتھ جو وزن زیادہ ہو رہے ویس ہیپ ریسیو اس کے وزہ نمبر ٹو اس لیک ایکسرس نمبر ٹری اس انہل دیت جو آج کل جو ڈائٹ لے بھی ہو جنگ فوڈ فاسٹ فوڈ جو دے رہے اس میں جیادہ ٹرانس فیٹ ایسیٹ جیادہ ہو رہے آج گل ہوتیل یہ سب جو ہو رہے اس کے وزہ سے ری یوز ٹو آئل جو یوز ہو رہے تو فاسٹ فوڈ جنگ فوڈ یہ سب جو کھا رہے اس کے وزہ سے جیادہ ہو رہے نمبر فور سموکنگ ینگ سٹر جو بھی ہو یہ سموکنگ کے وزہ سے بھی ہو رہے نمبر فائی آج جو فاسٹ لائب ہو رہے یہ جو لائف سٹائل جو ہو گیا لوگوں کو سونے کے لئے بھی ٹائم نہیں ہے تو ایک امپورٹن چیز میں بولنا چاہتا ہوں کی سلپ جو آپ سو رہے نا اٹلیسٹ دن میں سات آٹھ گھنٹا سونا جروری ہے اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ ہارٹ اٹیک کو نیوتہ دے رہے تو یہ پانچ چیز جو میں بتایا یہ پانچ چیز فرسٹ سٹریس ٹینسن جو ہے نمبر ٹو نمبر ٹری ڈائیٹ کنٹرل ہے نمبر فور ڈائیٹ ہے نمبر فائی سلپ یہ پانچ کے وجہ سے زیادہ ینگ ہارٹ اٹیک ہا رہے ہیں چالیس تیس چالیس لپ ایز پیس کو زیادہ ہارٹ اٹیک آرہ اس کا سٹریس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر سٹریس آپ جو کوئی بھی جرنل میں کوئی بھی اس میں سٹریس نہیں ہے جو مین سٹریس ہو رہے جو سٹریس کی وجہ سٹریس ہارٹ اٹیک آرہ پہلے آپ سٹریس لیں گے تو first کرونک سٹریس سٹریس آلسو there are two ٹائپ سٹریس ہے کچھ پہ اس کے وجہ سٹریس کا زیادہ ہونے اس کے بعد یہ ہارٹ اٹیک آنے کا چانس آلموسٹ ٹونٹی فائی پرسن زیادہ رہتا ہے تو اس کے لئے سٹریس جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے اسی دن بھی ہم لوگ بات کیے تھے گورو سورو گنگولی ڈادا کو جو سٹریس جو ہے ہم لوگ کوئی بھی ڈاکٹر ہو کوئی بھی باہر لوگ نہیں جان سکتے ہیں خودی پیشنٹ ہی جان سکتا ہے کیونکہ آپ کوئی بھی پیشنٹ میرے پاس آئے گا تو بی پی چک کرتا ہوں سگر چک کرتا ہوں کولیسٹرول چک کرتا ہوں لیکن سٹریس چک بی پی سگر کولیسٹرول ہو کے پلس ہارٹ کا بلڈ سپلائی انڈو تھلیم کا وہ ڈیمیز کر کے ہارٹ اٹیک آتا ہے اوکی اوکی اب یہ لاک اوف ایکسرسائز کا تو کوئی علاج نہیں کیونکہ ہر کوئی سیڈنٹری لائف گزار رہا ہے خاص طور پر یہ ڈیڑھ یہ بھی ہم لوگ دیکھ ہیں کہ جو کوئی کے وجہ سے بھی فرسٹ کوئی ایسیل ہارٹ اٹیک اس کے وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک آرہے کوئی جو بھی نہیں آیا وہ لیکن ہم لوگ اتنا بھی کر رہے ہیں کہ گھر میں رہے کے بھی آپ نارمل ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ کوئی کے وزے سے آپ باہر نہیں جا رہے ہیں ابھی تو کوئی تھوڑا خم ہوا لیکن پورا ختم نہیں ہوا کوئی کے وزے سے بھی آپ باہر نہیں جا رہے ہیں تو گھر میں بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں 30 to 45 minutes of exercise is very important and دوسرا بات گھر میں رہے کے work from home رہے کے stress بھی ہو رہے ہیں تو آپ stress کے بارے میں میں ایک دو minute بات ایک second بات کر رہا ہوں stress جو ہے آپ کو de-stress کر نائے کیسے de-stress کر نائے کیوں آپ جتنا ٹائم ہو سکے آپ کو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دن میں ملے تو آپ فیمیلی کی ساتھ بتائیے بچوں جو چھوٹے بچوں کو ساتھ کھیلنے سے آپ کو سٹرس لیول کم ہو جائے گا نمبر ٹو فرینڈز کی ساتھ تھوڑا ٹائم پاس کے لیجیے نوٹ ورچول فرینڈز اگر فیجکل فرینڈز ہے آپ تھوڑا سب کو تھوڑا فرینڈز کی ساتھ ملنے سے بھی سٹرس کم ہو جائے گا اگر آپ کو فیملی نہیں ہے اور فرینڈز بھی نہیں ہے soft music soft music اگر آپ 20 minute 15 20 minute سنیں گے تو اس کے وزے سے بھی سٹرس ریلیف ہوگا ایدھر پرانیام یوگا اور میڈیٹیشن آپ کریں گے تو definitely سٹرس ریلیف ہوگا آج کل اس لئے لاؤفنگ کلپ بول کے بھی آرہے اس کے وجہ سے بھی سٹرس ریلیف ہوگا and most important two things exercise جو ہے سٹرس دونوں ریلیٹیڈ ہے آپ regular exercise کریں گے فیزیکل فیٹنس کے اوپر منٹل فیٹنس کیونکہ انڈورفین نام کا ہرمون ہے وہ اس کے ریلیز ہونے سے آپ کو منٹل سٹرس بھی کم ہو جائے گا and last but not the least 6 گھنٹہ سے 8 گھنٹہ آپ آرام سے سوئیں گے تو آپ کو سٹرس لیول کم ہو جائے بڑھنے کی کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے دور کیا سکتا ہے اگر آپ کو ریلی ایکسوسائز نہیں کریں گے اور انہالی ڈائیٹ لائک مور فیٹ ایسی اور مور سی سی ریٹی فیٹ ایسا کچھ کھلیسٹرول ڈائیٹ آپ کھائیں گے تو آپ کا فیسٹ ویٹ جیادہ بڑھے گا پیٹ کا اوپر فسٹ اوہ زیادہ ہوگا باقی اوپر ویسٹ ہپو کا اوپر ہوگا تو آپ کو ویسٹ ہپو اگر کو بھی موٹا پن کا ایمپورٹنس آج کل کیا ہے دو چیز ایک تو بی ایم 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 ریسیو زیادہ ہے تو ریسک آف ہارٹ اٹیک آنے کا زیادہ چینس رہتا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ پروپر ہیلدی ڈائیٹ کھاؤ پلس رگولار ایکسرسائز کرو اس کے وجہ سے آپ آئیڈیل ویٹ جو ہے آپ اس میں رہ سکتا ہے تو یہ ریشو کیا ہونا چاہیے آئیڈیل ریشو کیا ہے اس کے لئے آپ کا ہائیٹ کی حساب سے ہائیٹ کتنا ہے میل ہے پی میل ہے اس کا چاہت رہتا ہے آپ کچھ بھی آپ فون پر یا انڈرویٹ میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے آپ بی ایم آئی کتنا ہے آپ کے ایج کی حساب سکتے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بھی دی چاہت بلکل بلکل بھی اس کے علاوہ یہ جو انہیل ڈائیٹ کا معاملہ ہے زیادہ تر لوگ باہر کھانے میں کیا پرابلم ہے باہر کھانے سے جو بھی آپ فاسٹ فوڈ جو کھا رہے ہیں پیزا ہو برگر ہو اس کو جو جو انگریڈینٹ لگاتے ہیں آپ کو ٹیسٹ کھنیے کے لئے آپ کو ٹیسٹ برڈ آپ کو ٹیسٹ جیادہ ہوگا تو انہیل جیادہ ہوگا کیوں آپ کو جو اس میں ٹرانس فیٹی ایسیڈ جیادہ دیتے ہیں کیونکہ پیزا برگر فاسٹ فوڈ اس میں جیادہ رہتا ہے ٹرانس فیٹی ایسیڈ جو ہے وہ سب سے خطرناک ہے وہ ہارٹ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے کولیسٹرول جام ہو جائے گا نمبر ون نمبر ٹو اگر کوئی بھی ہوتیل جائیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ جو آئل کرتے ہیں آئل ڈیفینیٹلی ایک دو بار تین بار ری یوز کرتے ہیں اگر ایک آئل کے لئے دو بار تین بار ری یوز کریں گے تو اس کو کولیسٹرول پرسنٹیز اور ہاتھ میں بلڈ سپلائی میں پورا ہاتھ جاتا اس لئے ٹرائی کلیسرائیٹ لیول زیادہ ہو جاتا LDL لیول زیادہ ہو جاتا سو موسٹ ری یوز کرتے ہیں تو یہ دونوں کی سیوہ اگر آپ healthy ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں تو تین چیز نمبر جتنا ہو سکے اتنا فروٹ کھا لیجئے جتنا ہو سکے اتنا ویجٹیبل کھا لیجئے جتنا سالن ہو جتنا ویجٹیبل کھائیں گے اتنا اچھا ہے اور سیالیڈ کھائیں گے فروٹ کھائیں گے اور اگر آپ کو نون ویج کبھی اتنا سوکن ہو تو مچھلی کھا سکتے ہیں انڈا بھی کھا سکتے ہیں سفید والا انڈا آرام سے کھا سکتے ہیں جتنا آپ healthy ڈائٹ پروٹین ڈائٹ کھا سکتے ہیں جتنا نمک کھم کر سکتے ہیں بیس ہے لو سیچوریٹیڈ فیٹ جو بھی ہے اس کو کھا سکتے ہیں سو جتنا کیلوری آپ کھا رہے ہیں اتنا برن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ نے سب سے ایمپورٹنٹ بات کہی کہ لیک آج کل سو نہیں پا رہے ہیں 7 to 8 آور سلیپ ڈیلی ضروری ہے اب یہ سلیپ دن کے کون سے حصے میں زیادہ ایمپورٹنٹ ہے میلی جو ہم لوگوں کو اللہ جو دیئے رات کے ٹائم میں جو اندہرہ ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے ہمارا برین میں پیٹوٹوری گلانڈ جو رہتا ہے اس کے وجہ سے ہم لوگوں کو ملوٹنین کے وجہ سے سلیپ آتا جسی سے ہم لوگوں کو باڈی ہم لوگوں کو بھگوان ہو اللہ ہو جو بھی بنایا اس کے لئے کیونکہ اندہرہ ہونے سے ہمارا بیلوٹنین جو ہے جو برین سے ہو کے آپ کو نیند آتا تو نیند میں بھی دو قسم کا رہتا ہے آریم سلیپ آریم سلیپ آریم سلیپ جو ہے ویری ایمپورٹنٹ ہے اور اگر اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی میں آپ کا سلیپ کی وجہ سے نون ڈیپر اور ڈیپر بول کے رہتا ہے اگر آپ پر سلیپ نہیں کریں گے تو باڈی ہرمون آل ایم بیلنس ہو جائے گا اس کے وجہ سے جیادہ سٹریس رہتا ہے اور جیادہ بی پی بی رہتا ہے بلڈ سگر لیول جیادہ فلکچویشن رہتا ہے اور یہ جو ہرمون آل ان بیلنس جو ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے جیادہ ہارٹ پرابلم آنے کا چانس ہے تو اس لیے اگر کوئی انسان آگر نائی ڈوٹی ہی کر رہے ہے سوہ تو آرام سے باڈی روم بند کر کے at لیسٹ سل سوچ آف کر کے کیونکہ اس کے وجہ سے بھی ہوتا ہے سل سوچ آف کر کے آپ آرام سے 3 to 8 آور سو سکتے ہیں جی دکٹر میں نے یہ سنا ہے جس طرح رات کی نین 7 to 8 آور میں کمپلیٹ ہوتی ہے وہی نین دن میں سوئیں دن میں آپ کو سل نہیں رہتا کیونکہ جی دن رات میں سو سکتے ہیں تو آپ کو بائیولوجیکل کلوک جو ہے گڑ بڑ ہو جاتا اگر آپ کا رگلالی نائی ڈیوٹی ہے تو دن میں رہ سو سکتے ہیں یہ جو آپ کو نائی ڈیوٹی ہو دی ڈیوٹی ہو جو بھی دن میں بتایا کہ رات میں اندھیرہ کے وجہ سے جو ملاتون ریلیز ہوتا ہے اس کے وجہ سے آپ کو پروپر سلپ آتا ساونڈ بھی نہیں رہتا اس لئے رات کو دس گیارہ بجے کے بعد کانون بھی بنا گیا کہ لاؤ سکتے نوٹ الاؤ رہ دن میں کیا ہوتا ہے کہ بھی ڈسٹوربنس زیادہ رہتا ہے تو آپ کو ساونڈ سلپ جو بولتے ہیں وہ دن میں نہیں رہتا اس لئے رات میں آپ کو سات گھنٹہ سو رہے ہیں تو دن میں سات گھنٹہ کو سو کرنے سے بھی زیادہ آپ ساونڈ سلپ نہیں آسکتا ٹھیک ہے ڈاکٹر آپ کا بہت شکریہ آپ نے مشوری دیئے میرے خیال سے نوجوان پیڑی اگر یہ سنیں گی تو اپنے آپ کو دل کے مرض میں مقتلا ہونے سے بچا سکیں گے نوجوان پیڑی کے لئے ایک دو لائن ہے آپ جو بھی کھا رہے ہیں آپ سوچ ایک پار دیکھ لیجیے یہ ہیلڈی ڈائٹ ہے کی انہیلڈی ڈائٹ ہے اٹ لیسٹ روز کو 30 منٹس کچھ بھی ایروبک ایکسرسائز کر لیجیے اگر آپ smoking کر رہے ہیں تو quit smoking بند کر لیجیے جتنا ہو سکے سٹرس جو ہے جندگی میں سٹرس جتنا کم کریں گے آپ کو ہارت نہیں whole body بھی and mentally بھی آپ خوشی رہیں گے یہ world ہارت میں آپ پلیٹس کے لیجیے تو ریدیوز یار ٹنسن ریدیوز یار سٹرس ڈائنگ کیو ڈائنگ کیو ڈائنگ 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 ناظرین یہ تھے ڈاکٹر سائی روی شنکر یہ انٹرون سینئر کارڈیولیجس اور کارڈیولیجس سوسائیٹی آف انڈیا سے ان کا تعلق ہے یہ بہت ہی مفید مشورے انہوں نے دیئے ہیں آپ ضرور اس کو پورا پورا ویڈیو دیکھئے دیکھ کے اس کو اپنی زندگی میں اپنا یہ خود بھی فائدہ اٹھائیے اور اپنے دوست احباب نہ آئے اس کو یقینی بنائیے ہمیں دیجئے اجازت شب بخیر